اسلام علیکم to all of you hope so کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنے لائف میں بہترین کر رہے ہوں گے اور آپ نے کوئی نہ کوئی اپنے زندگی میں گول بنایا ہوگا اور اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہوں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے ایک وہ اس حوالے سے ہے کہ بیچ نمبر جو 5 ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے تو وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا ہمارا 20 سے 18 تک جو ہے وہ اس میں انرولمنٹ ہوگی اور 20 سے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ورق سٹارٹ کریں گے تو آپ کو علم ہے کہ ہم انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور الحمدللہ اسی وجہ سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فالو بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ بیچ نمبر 4 میں ہمارے 57 سٹوڈنٹس نے ارڈیسٹریشن کروائی ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے دیکھیں یہ جو پانچ چھ ہزار یا سات ہزار ہوتا ہے نا یہ کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایک ڈسیپلن کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے یہ زیادہ نہیں ہوتا اب لوگ کو علم ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں کتنا انویسٹ کیا ہے آپ نے کبھی اندازہ لگائے کہ ہم نے سولہ ستارہ اٹھارہ سال پڑھا ہے اپنی لائف میں تو ہم نے کتنا انویسٹ کیا ہے کتنی کتنی ایکسپینسیو یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ سارے کا سارا اتنے زیادہ اخراجات ہیں تو ہم نے وہ پورے کیے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا پرسن ہے آپ کو اویلیبل ہے جو آپ کو ٹائم دے رہا ہے جو آپ کو کونٹینٹ دے رہا ہے جو آپ کو اچھا مٹیریل پروائیڈ کر رہا ہے جو آپ کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کے تھوڑھ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ لگ جاتے ہیں صرف تین منت کے لیے آپ نے اس دیوریشن کو یعنی سیشن کو جوائن کرنا ہے اور چھ سات ازار روپے پی کرنے ہیں تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے کیونکہ کتنا ٹائم ہوتا ہے جو مطلب میں نے آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ایک ڈسیپلن کے ساتھ آپ لوگوں کو علم ہے کتنی کتنی لیندھی کتنی کتنی اچھا کونٹینٹ ویڈیوز میں بنایا ہوا ہے پھر ہمارے ٹیسٹ ہیں پھر ان ٹیسٹ کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اگر تھرٹی مارکس کی ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے ہر دوسرے دن تو اس کے لیے پینتیس منٹ تک کی ڈسکشن ہوتی ہے اور وان آور تک کی ڈسکشن ہماری جو ہے وہ ویکلی ٹیسٹ کی ہوتی ہے اور اسی طرح دو گھنٹوں تک جا سکتی ہے ہماری ڈسکشن جو فائنل ہمارے پیپر ہنڈرڈ مارکس کی ہوں گے تو ایک پرسن آپ کو آویلیبل ہے اور الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو پروفیشنل وے ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے آپ لوگوں کو کونٹنٹ دیا جائے اور یہ چونکہ ہمارا جتنے بھی سیشن ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہمارا کیا ہوتا ہے ریکارڈڈ فارم میں ہوتا ہے اس سے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اگر جوبینز ہیں آپ کسی بھی مصروفیات میں ہیں بہت سارے لوگ سکول کالجز بغیرہ میں ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مینج کرنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہے ایک تو ویڈیو سن سکتے ہیں پھر جب چاہے آپ ٹیسٹ جو ہے اپنی رسپونس بیلیٹی کے اوپر اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ افرٹ کی ہوئی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میں خود بھی جب کبھی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے پرسکون میں اچھا فیل کرتا ہوں اس لئے اچھا فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں جو سٹوڈنٹس کو پروائٹ کیا ہے میں اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں کیونکہ بہت زیادہ اس میں نوٹس تو ٹھیک ہے ہنڈ ریٹن نوٹس ہمارے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیوز کی صورت میں اتنی زیادہ اکسپلینیشن اس میں دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ کونٹینٹ جو ہے اس میں کور کیا ہوا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم لی ابھی ٹائم ہے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے ہم نے ایک لیکچرار بننا ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ بننا ہے یا سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ بننا ہے اپنی لائف میں تو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا ہمیں فوکس ہو کے سٹڈی کرنا پڑے گی اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ جننے کا مقصد پتا کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک ڈسیپلن میں آ جاتے ہیں جب ڈسیپلن میں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ساتھ مل کے جب سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو جو میڈیم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایفرٹس کرتے ہیں ہم بھی سٹڈی کریں اگر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اور کیپ ان مائنڈ آپ لوگ کو کمپیٹیشن کا بھی علم ہے اور ایک چیز میں اور کلیر کر دوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو تھے وہ یہ بول رہے تھے کہ سر کیا ہم ایمیس کے بعد اپلائی کر سکتے نہیں آپ لیکچر آر کے لیے ایمیس کے بعد یا بیس لیول کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ایک اور کویسٹن تھا کہ سر کیا جو ٹیچر سٹیڈی کرواتے ہیں ڈیفرنٹ کھولوجز وغیرہ میں پرائیویٹ پڑھاتے ہیں یا یونیوورسٹری میں پڑھاتے ہیں کیا وہ ہی کلیر کر سکتے ہیں ٹیسٹ نہیں یہ تو اللوجیکل بات ہے آپ سٹیڈی کرنے والے ہیں آپ اچھے سٹیڈنٹ ہیں آپ ٹائم کو مینج کر رہے ہیں اور اچھی خاصی تیاری کر رہے ہیں ایک اور انشاءاللہ ٹیسٹ کلیر کریں گے اور الحمدللہ یہ میری کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی سٹیڈنٹ ہوں گے ہم جا رہے ہیں کہ ہم آگے نکلیں اور انشاءاللہ بہت ساری امید ہیں جتنا ہم کونٹینٹ کوالٹی کا دے رہے ہیں اپنے موں سے تعریف کرتے رہنا بہت عجیب فیل ہوتا ہے لیکن آپ لوگ خود بھی اس چیز کو observe کر گا پھر بچے لائیو کا بولتے ہیں دیکھیں لائیو کلاسز میں بہت ساری پروبلم ہوتی ہیں مختلف سٹوڈنٹ کی ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے مختلف سٹوڈنٹ کے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آویل بیلیٹی کا ہوتا ہے یعنی وہ ہی ٹائم مینجمنٹ میں آگیا پھر اس کے بعد جو لائیو لیکچر ہوتا میرے کرتے رہنا بہت ایزی ہے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز ہماری پورے پورے چیپٹر کو کور کر دی ہیں اور ایف 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 تک اس میں ساری کی ساری چیزیں کور کی ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے اس میں بہت چیزیں ہیں پھر آپ ریپیٹر لی اس کو واج کر رہے ہوتے ہیں تو پیسٹ اف لگ کہ میں آپ سے اگر ریکویسٹ یہی کروں گا اگر آپ خود بہت زیادہ دسیپلی رہی ہیں تو اپنے طور پر سٹرگل کریں محنت کریں گائیڈ میں کرتا رہتا ہوں اگر آپ نہیں تو بہترین سلوشن ہے کہ کوئی اچھا سیشن جوائن کر لیں اور اپنے آپ کو ایک منصل کے حصول کے لیے فیوچر میں دیکھیں کہ میں ایک لیکچر ہوں گا یا ہوں گی انشاءاللہ 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 اللہ کی کرم سے تو کتنا اچھا فیل ہوگا اور یو نو کہ ایک آئیڈیل جوب ہے لیکچر آر ہونا فیمیل کے لیے تو بہت زیادہ تو اپنے آپ کو ایسا فیل کریں کہ میں ایک سیٹ لینی ہے تو لینی ہے اس لیے فوکس رہ کے کمیٹڈ رہ کر اور محنت کریں کیونکہ محنت کا صیلہ اللہ نے ہمیں ضرور دینا ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں تو اگر آپ سٹرگل کرتے رہیں گے محنت کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا جب ہم اور آپ لوگ کامیاب ہوں گے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ بیسٹ اف لکھ